اسلام علیکم سٹوڈینٹس اکی سٹوڈینٹس ہمیں فیسی پارٹ ون کی بیولوجی کا چپٹر نمبر 2 that is biological molecules اس کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں آرہین ہے اور ایٹس ٹائپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا آرہین ہے کیا ہوتا ہے اس کے کتنی ٹائپ ہوتے ہیں کتنی ٹائپ پر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ہر ٹائپ کا کیا فنکشن ہے کیا سٹرکچر ہے کس طرح سے وہ ایکسیل میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں پڑھیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اوپر آئی کے بٹن پر موجود ہے وہاں پر جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے چپٹر نمبر 2 biological molecules کا لازٹ ٹاپک ہے that is conjugated molecules ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے conjugated molecules کیا ہوتے ہیں ان کا examples پڑھیں گے اور ان کا function پڑھیں گے conjugate کا کیا مطلب ہوتا ہے mix کرنا, combination کرنا ٹھیک ہے تو جب دو different molecules ایک دوسرے ایک ساتھ conjugate کرتے ہیں combine کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے conjugated molecules combination of two different molecules belonging to different categories molecules بھی different ہے اور ان کی categories بھی تو جب two different categories کے molecules different molecules present ہوتے ہیں two different categories کے تو جب ایک دوسرے ایک ساتھ combine کرتے ہیں conjugate کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے conjugated molecules اگر ہم example اس ملیں for example carbohydrate ایک الگ molecule category ہے protein ایک الگ category ہے تو اگر carbohydrate اور protein آپس میں ملیں تو کیا بن جائے گا glyco protein اسی طرح اگر carbohydrate lipid کے ساتھ ملیں گے تو کیا بنے گا glyco lipid اب میں پڑھتے ہیں اس میں glyco protein کیا ہے most cellular secretions are glyco protein in nature کہ جو بھی cellular secretions ہوتی ہیں جو most part ہوتا ہے وہ glyco protein ہوتا ہے مطلب اس کے اندر زیادہ carbo hydrated protein کا portion ہوتا ہے تو جو کوئی بھی سیل اپنے اندر سے جو molecules کو straight کرتا ہے release کرتا ہے ہماری باڈی میں thousands of cells ہیں اور ہر molecule اس کی mostly secretion ہوتی ہے وہ glyco protein کی فوم میں ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں lipoprotein کیا ہے تو جب proteins اور lipids آپس میں conjugate کرتے ہیں combine کرتے ہیں تو جو molecule ہمارے پر بنتا ہے that is lipoprotein it is the basic structural framework of all plasma membranes یہ کیا ہے lipoprotein کیا ہے ہر plasma membrane کا basic structural framework ہے مطلب یہ plasma membrane کی basic ہوتا ہے اس کے بغیر plasma membrane complete نہیں ہوتی اس کے پالے ہم conjugate molecules کو پڑھتے ہیں for example اگر ہم پڑھیں nucleic acids اور proteins جب مل جائیں گی تو کیا بنے گا nucleo proteins اسی طرح nucleic acids اور histone proteins جب مل جائیں گی تو کیا بنے نیوکلیو histone proteins یا chromosomal proteins ٹھیک ہے نیوکلیو histone proteins کیا ہیں they have important role in regulation of gene expression جب gene کو express کیا جاتا ہے کسی بھی next individual میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو gene expression ہے مطلب کہ ہمارے eyesight کی جین کونسی ہے ہمارے color کی جین کونسی ہیں ہمارے ہیرنگ کی جین کونسی ہماری باڈی میں ڈیفرن جین ہوتی ہیں ہر جین کے expression کے لئے جو important protein ہوتی ہے that is nucleo histone proteins اوکی تو یہ تھا ہمارا آج چھوٹا سا last topic آئی ہو پا آپ کے topic اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کسی میں کوئی بھی کنفی یا نو کسی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ اگر آپ کو میری ویڈیو چھے لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کریں اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ